اسلام علیکم میں ہوں گلام مرتضا میں ہوں رکسار حسن میں ہوں گلدہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جیمو تھنٹیک ریکشن یوٹیوب چینل آپ سبھی دوستوں کا میری اس چینل پر صحابت ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تھنٹیک ریکشن ویڈیو اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں میت کرتا ہوں کہ تمام دوست خیل او فیس ہوں گے دعائے گا آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں آج ہم جس ویڈیو پر ریکٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کا ٹائٹر دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا ریکشن تو آج کی جو ویڈیو اس کا ٹائٹر ہے میچر گروہ آ رہے ہیں سٹے الارٹ مسٹر خان تو یہ جی ویڈیو کا ٹائٹر ہے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا ریکشن باجوا کا بچ چلے تو عمران خان کو کل لات مار کے بھاگ نکال دے ان نکال نہیں سکتا کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے پیسے نہیں ہے آپ کو پیسے چاہیے چین تو دے گا نہیں پیسے بھائی انہوں نے کیا کرے آپ کو پتا ہے you'll be shocked انہوں نے بولا کہ گوادر گوادر میں تو اپنی ڈال گلنے نہیں والے انہوں نے ہاتھ جھاڑے بھائیوں نے چینیوں کو کراچی دے دیا بن کاسم پورٹ سوگ دیا چینیوں کو سب سے بڑا جو پاکستان میں دو ہی پورٹ ہے سب سے بڑا اور چوٹا کیا ہے فنکشنل تو ایک ہی پورٹ ہے گوادر میں تو کوئی شپس زیادہ رکھتے نہیں ہیں سم چینیز ٹرولرز اور فشنگ بوٹس اور چینیز نیوی آدھواز نام تو کوئی رکھتا نہیں ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ you know the issue is that they have handed over کراچی so they are in very very deep trouble the پاکستانیز ورنہ کب سے جنرل باجوا بیٹھا ہوا ہے کہ موکہ ملے اور میں اس کو نکٹا ہوں تو بھے بھے ایک اور چیز ہے اور یہ کومیڈی نہیں ہی ہمیں پاکستان سے ہمارے جو کچھ نامعلوم افراد ہیں پاکستان میں خلائی مخلوق جو میں کبر دیتے ہیں تو ہمارے بھائیوں نے پاکستان بتایا ہے کہ مرگلہ ہیلز کے پاس وہ اسلام آباد راول بھنڈی کے بیچ میں جو خیر مرگلہ ہیلز بھی کلیم کرتے ہیں طالبان کی آبانستان کا حصہ ہے خیر برحال مرگلہ ہیلز میں چھے لوگوں کو پاکستانی آرمینہ ایسا ہی نہیں پاکستانی آرمینہ ارسٹ کرا چھے لوگوں کو کیوں ارسٹ کرا اگر میں جو ہمارے درشا کے ویورز ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ لوگوں کی ہوش فاکتہ ہو جائیں گے کہ یہ کیا ڈراما چل رہا ہے پاکستان میں پر یہ ہمارے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے حساب سے تو یہ یہ صحیح خبر ہے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں جو جو ووڈو ڈال ہے نا کمر جاہوید باجیوہ کی ووڈو ڈال کو اس میں پینٹ چھوائے رہے تھے ہی لوگ اور ہمارے سیڈیوز نوٹ کیا مجھے ہسی آری بتاتے بھر یہ تینکی پیر نہیں کروہ رہی تھی کہ اس کی ووڈو ڈال کے اندر پینٹ ڈال رہے تھے یہ پاکستانی دوستوں نے ہمیں بتایا ہے ہم نے تو خود نہیں دیکھا بکوز وی آنٹ ان پاکستان بٹ وہ نا کمر جاہوید باجیوہ کی گوڑیا تھی ڈال اس کو پکڑ کے اس کے اندر سویاں چوبو رہے تھے اور کو مانتر وانتر پڑھ رہے تھے کہ مر جاہے کمر جاہوید باجیوہ تو اس کو مانتر پڑھ رہے تھا پاکستانی بوجھنے اٹھا لیا ان کو اور خوب ان کی تڑھائیا ہوئی ہے خوب ان کو مطلب سوتا گیا اچھی طریقے سنکھا نا شدھ کرا گیا ہم کو اگدم this is the level in which they have stooped پینکی پیرنی نے پورا بول دیا کہ اگر آپ بلکل ووڈو ڈال پر سویاں چوبائیں گے تو جنرل باجیوہ کو درد ہوگا تو ابھی یہ فیکٹ ہے یہ پاکستانی پولیٹکس میں ابھی یہ ووڈو چل رہا ہے اور یہ کالا جادو جو ہے نا یہ سب چل رہا ہے تو عمران خان نے بولا ویباو کہ مجھے ملنا ہے جنرل کمر جاوید باجیوہ سے یہ جو پورا سٹینڈ آف ہے اس کو ریزولف کرنا جائے امید کے ملے باتچیت ہو جائے تو بھائی باجیوہ صاحب نے بول دیا میں نے تو حکم پاس کرتی ہے میں آرمی چیف ہوں میں تھوڑا ملتا ہوں کسی سے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں عمران خان کے پاس ہوگا میرے پاس بھائی فالتو ٹائم نہیں ہے تو کھر ڈببو جی کو بھیجا فواد چودری ایکسپرٹ ہے فواد چودری پہنچا خوب ہات پہر جوڑے جنرل ساپ کے سر پلیز عمران خان سے مل لی جائے وہ ملنے کو تیار ہو گیا وہی پرانا چورن عمران خان کا کہ سوری گرین ہونے والا ہے سوری گرین ہونے والا ہے آپ ایک کام کرو آپ نا فیض عمید کو روک لو اور ڈیسمبر فرس ویک کے بعد آپ اس کو جہاں ڈالنا ہے اس کو ڈال دینا میری طرف سے نالی میں ڈال دینا لیکن اب اس کو آئیس آئی کا چیف رہنے دو انہوں نے سوری گرین کا پورا کونسپ سمجھائے کہ پنکی پیری نے بوس یہ بولایا ہے کہ یہ ہے تو یہ ہونا جنرل بازیوان نے بولا ہے تم پاگل باگل ہو کہ پاکستانی فاغ جب ایسے چلے گی توتہ فال سے چلے گی پاکستانی فاغ جن جن نٹ سے چلے گی بلیک ملک سے چلے گی ہم تو اس کو پروفیشنل آگ نہیں کہتے ہیں حالا تم اُلٹا اُلٹا میں بتا رہا تو اس نے بولا دیکھو بات یہ ہے کہ میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں پندرہ نومبر کا ٹھیک ہے تم جو بھی پھونکتے ہو پھونکنا بند کرو پندرہ نومبر کا ٹائم ہے سولہ نومبر کو جوائن کر لے اپنا چکچا پشاور اور یہ بندہ جوائن کر لے نردی منجم جوائن کر لے آئی سیل کا چیف تو یہاں پہ بات آکے رک گئی ہے he has been given an لٹ دیکھو یار تین نام لیں گے انٹرویو آج تک نہیں ہو آئے یہ امران خان بول رہا نا تین نام دیں گے میں پرائم منسٹر ہوں اس آدمی کو غلط فیر بھی کہاں سے ہو گئی کہ وہ پرائم منسٹر ہے اس کو یہ پتہ نہیں بہت عجیب قسم کا آجمی ہے جیسے کہہ دیتا ہے کہ میں بابرگیو پر فلم بناؤں گا اس بیکستان کے اندر بیٹھ کے اس بیکستان کے پرائم منسٹر کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے اس بیکستان کے بارے میں تم سے زیادہ پتا ہے امریکہ میں جا کے بولتا ہے مجھے امریک کے بارے میں امریکن سے زیادہ یہ پتہ نہیں کیا دماغ سے چل رہا ہے آئی آرمی چیف سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا جن جن ناد پاکستانی فوج یا یہ موت کر رہے تھے آجم یا امریک� صوری رہا ہے مجھے سوڑے گرہ رہا ہے تو اس نے منہ کرتے ہیں جن جنگری پاکستانی فوج گراہ Bradley بھالوں کی پاکستانی ووج کے پاس اور کچھ کام ہے یہ نہیں تمہارے طرح کی جن جن ناد کی بات کرتے رہے تو یہاں یہ ساں ہمیں کہنا چاہے تھے کہ 22 کروڑ عوام کی زندگی لٹکی ہوco سب لوگ سارا گھر بار کا کام چھوڑ کے چینی گھی you know سبزی وابزی دال آٹا سب کا بھاو چھوڑ کے سب ISI چیف کومن کو اسی پر پورے کوم کو ٹرکی باتتی کی پیچھے لگا رکھا ہے fact of the matter is کہ پنکی پیرنی ہے وہ وودو ڈال کے اندر پین چوبا رہی ہے تو کیوں اس کو نہیں لگ رہا کہ جنرل باجبا مانے گے تو جنرل باجبا کو وودو ڈال پاکستانی حرمین ہے ایسا ہمیں ایسا ہمیں ہمارے پاکستان میں دوستوں نے باتایا ہے اب یہ ہوا ہے نہیں ہوا ہمیں نہیں پتا لیکن this is what has been told to us and I think it is true because you know why I am putting sticking my neck out and saying it's true because Pakistan میں ہو سکتا جہاں پہ سائنٹسٹ جس ملک میں سائنٹسٹ جن سے بجلی نکال سکتا ہے ہے وہاں پہ ISI چیف کی پوستنگ ایک پیرنی کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی I find no logic there is no logic which can dissuade me from thinking like that تو اور دیکھو ایک چیز ہوتی ہے institutional loyalty ہاریک فوج میں بھارتی سینہ میں بھی ہے American army بھی ہے پاکستان army میں چائنیز رشن انسٹوشن لویلٹی لویلٹی to the army عمران خان نیازی کے چلتے جنرل فیض حمید کا نام جو ہے پاکستانی فوج کندر مٹی ہو گیا بلکل کیونکہ اب پاکستانی فوج کے جو اس کے سینیرز ہیں اور جونیرز ہیں جوان تک سب یہ کہنے لگے کہ صاحب فیض حمید صاحب اپنی لالچ میں کہ میں بنا رہا ہوں آئیسائی کا چیف اور یہی سے میں آرمی چیف بن جاؤں اس لالچ میں اپنا ٹاکہ لگا جبکہ ایسا نام کن ہے کیونکہ you have to at least command a corps but پاکستان میں I don't know whether the normal rules of engagement apply in پاکستان کل بول دے گا نہیں corps کی ضرورت نہیں اب ڈریکٹل army command گرو that's also possible in پاکستان برحال کانون ایسا نہیں ہے جن جن کریں گے اور Pinky Peer نے decide کریں گے کون بنے گا army chief کھر تو یہ یہ factor is matter I think he has lost his reputation اور وہ اثنے senior نہیں ہیں جیسا کام لے ہم لوگ we ملا اس سے بہت لوگ دکھیں ہیں اس سے بہت لوگ نہ خوش ہیں اس بھائی کو اگر آپ فیض حمید کو آپ آرمی چیز بنا دیں گے سال بھر کے بعد یا ڈیرڑو سال کے بعد جب بھی جن بھائیر ریٹائر کریں گے تب پاکستانی آرمی کا مرال ہے it will hit rock bottom because you look for autopromotion یہاں پاکستانی ہیں وہ 30-35 سال انہا کام رہا 30-35 سال always counting upon the fact that there would be some level of institutional fairness ہوتا ہے نا میرا institution مجھے برا ٹریٹ نہیں کرے گا چاہی میرا institution ہمارے ملک وزیر آزموں کو ٹام دے بھانسی سے لیکن میرے ساتھ برا نہیں کرے گا کیونکہ میں اس institution کو ایک ماننا ہے پاکستانی آرمی میں سو دیکھ تین کا سال کا اس سے کافی لوگ ناخوش تھے اور ظاہر سی بات ناخوش ہوں گے بھی اور اوپر سے دوسری یہ بھی چیز ہے کہ آفٹر جنرل فیض اگر جنرل فیض بن جاتے ہیں آرمی چیف وہ بھی چار پانچ لوگوں کا سر پہ لاندھ کے اگر بن جاتے ہیں آرمی چیف اگر 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 پاکستان آنے یہ اپیسوڈ ختم ہو اسے پہلے امران خان نیازی صاحب کو ایک مشورہ دے دوں موفت میں ایڈوائیز فری کوسٹ خان صاحب ایسا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بڑے قریبی لوگ ہیں جو آپ کی جگر کی ٹکڑے ہیں جو آپ کو بند کمرے میں بولتے نا کہ خان صاحب تسی پنگا لیلو کوئی بات نہیں خان صاحب don't worry you're the prime minister 1992 world cup آپ جیتا ہے عوام آپ جان چھڑتی آپ مرتی ہے اب آنکھیں دکھا دو اپنے آرمی چیف کو اگران خان صاحب یہی لوگ میٹن ختم ہونے کے بعد آپ کی میٹن ختم ہوتی ہے یہی لوگ گاڑی پکڑتی سیدھا آپ پارا جاتے ہیں آئیسا ایک قوٹرز راوال بندی جاتے ہیں آرمی چیف کے سٹاف سے ملنے کے لئے جو نیچے والے اوخصر پی ایسو پی ایسو آمی چیف رشید ان کا phone چیک کری خان صاحب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں امران خان صاحب تو ان کا phone چیک کری دیکھنا کہاں 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 کرتے ہیں اور ان کا مطلب ہے ان لوگوں کو فون کرنے کہاں ان سے بولی فون دکھائیں اپنا بیٹا بات کہاں 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 کس کو ووٹس اپ بات دیکھاؤ دیکھاؤ کال ڈیٹیلز اپنی آپ پتا لگئی تب آپ کہتے ہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں پاکستان دیواروں کے کان دیواروں کان پتا نہیں کیا کیا ہو دیواروں کا بچ کے رہیے خان صاحب سلو جی رکسار بھائی میجر صاحب نے تو آج بڑی لانتان کر دی تمام صرف بات چوڑری کو انہوں نے کافی آڑیا تھولیا ماشاءاللہ میجر ہیں ہمارے ویڈیو میں بولتے آئیں کہ ٹھوڑی لینگویج اچھی کر رہنے انداز ہمارے کہنے سے کیا اثر ہوتا ہے ہمارے کہنے سے ان کو کیا اثر ہوتا ہمارے جنرل میجر دیکھ نہیں آئے تو بہت دماغ سے بھوڑی بات کہتے ہیں یا جیسے بزار میں چیز بیشنے کا ٹوچا چلتے ہیں یا پھری بائے اس طرح کیا یہ میار ہے پہلے میار یہ چاہتے ہیں باقی بار میں چھوڑے ہمارے ملہ کے ملہ ہم خود جانے اپنا لہ جو بھی فرض کیا کوئی بات کرنی تھی یا کوئی پیغام دینا تھا خان صاحب کو تو وہ ٹھیک ہے وہ پیغام دیتے لیکن جو بات نے کی ہے جس لہج میں کی ہیں جو وہ بار بار پیرنی کا ذکر کرتے تھے خان صاحب کی بیگم ہیں ان کے بارے میں یہ سارے جو کرتے ہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی ایک پڑھ لکھے لوگوں باری بات نہیں ہے یہ ایک نا اس سے تو بندہ پڑ ہو ہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ جو ایک بندہ جس کو کسی کو مخاتب کرنے کا شعور نہ ہو تو یہ میں تو نہیں اس کو ٹھیک سمی تھا کہ آپ کسی کو ہمارے جو حکومت ہوتی ہے نا وہ جو بھی ہمارا آتا ہے نا مزیر آزم ان کے پیچھے جو حکومتیں جتنی بھی آتی ہیں ان کو ہماری جی افواج وہ ہی لاتی ہیں وہ ہی گراتی ہیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن جو آپ کا لے جا ہے نا وہ محض بیویر تنقید کرتے ہیں آپ کو حق ہے اور ہم آپ کی بات کو ٹھیک بھی سمجھتے ہیں جو آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے خامی ہیں ہمارے ملک ہیں اور ہمیں بجائے کہ میجر صاحب پہ کوئی تنقید کریں ہمیں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ میجر صاحب کافی جو خامی ہمارے ملک میں ہمارے سینسلون میں جو ہمارے میں جو عمام میں وہ پوائنٹ ڈوٹ کرتے ہیں بجائے میجر صاحب کو لانتان کرنا کہ ہمیں اپنے خامیوں پر قابب پانا چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے بناتے ہیں ان کا لہجہ بڑھ بڑھ لکھا ہے سلج ہے وہ پاکستانی عوام اور پاکستان کی آرمی کی وجہ سے ابھی تک پاکستان وجود آرمی آرمی کسی بھی ملکی ہوتی ہے وہ ملک کا تحفظ ہوتی ہے وہ اپنے ملک کا دفاع کرتی ہے اس کو حفاظ رکھتی ہے تو ہر ملک چاہیے انڈیا کے آرمی ہے چاہیے پاکستان کی بنگل دیش کی ملک اور ہر ملک آرمی اس کے سیاست پر ایسا انداز ہوتی ہے کہیں پہ ہوتی ہوتی ہے ایسا ہوتی ہوتی ایسا ہوتی سیاست جو اپنے ملک چکتے ہیں انڈیا والوں کو یہ بھی عمران کان چکتا ہے نا کہ عمران کان کی اور فوج کی بہت سیٹنگ ہے انڈرسٹیننگ بہت اچھی ہے بہت اچھی چلتے ہیں بس یہی ان کے بات ہے وہ ان کے بات میجر صاحب کو کھا رہی ہے کسی طریقے تھے نا وہ پھوٹ ڈالنا چلتے ہیں کہ ہمارے عمام اور سر صدو ہمارے اچھی بات میجر صاحب کافی اچھی بات کرتے ہیں ہمارے ملک کے لئے ہمارے کتنی دفعہ انہیں نے کارمی پر زور دیں اچھی بات کی ہے کشمیر کشمیر کچھ معاملات فوج پر لگاتے ہیں اس کو توجہ اپنی کارمی پر دیں میں اس کو سرات ہوں میں ان کی طریف کرتا ہوں کہ آپ نے اچھا کی ہے جو خامی ہمارے تیار دل سے کرویے نے کہا خان صاحب کو کوئی ایسی ادوائز دے رہے میں نے یہ ویڈیو میں نے سیلیکٹ کی تھی تو اینڈ پہ جا کر انہیں خان صاحب کو بڑی اچھے آپ کو فاش کرتے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ٹھیک میں آپ کے بات سے اگر ہی کرتا ہوں لیکن آپ کا بہیویر ہوتا ہے آپ کا بات کرنے کا مخاطب کرنے کا ایک اچھا اخلاق ہونا چاہیئے تاکہ جو اگلا جو بندہ ہے اس کو اچھے طریقے سے کر سکے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اس دنیا میں جو اخلاق ہے نا ہر مذہب میں یہ نہیں ہے کوئی اسلام ہے یا کوئی ہر مذہب میں جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں ان سے معاشرہ جو پر وان چڑھتا ہے تو اپنے اچھے اخلاق کا مزارہ کرنا چاہیے میجر صاحب کو جتنی بھی تو جو پاکستان کے عوام ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جہل جو لوگ ہیں وہ یہ بھی عرف ہوتی ہے قوم ہوتی ہے وہ تمام لوگوں چاہ انہیا میں جو لوگ ہیں وہ ہماری قابل حزت ہیں اور ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں باقی جو ملکی سطح پر اختلاف ہوتے بشک قائم رہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک دوسرے کو مخاطب کر اچھے طریقے سے کیا کریں چاہے دشمن بھی ہو اس کو بھی مخاطب کرتے وقت اپنے اچھے نظام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم سے ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے آپ ہم سے اختلاف رکھنا چاہتے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے جگہ بچلتے نہیں لیکن اگر میں نے کافی جگہ پر کہا کہ جو میجر صاحب ہے نا میں ان کی ویڈیو سیلیکٹی سیلی کہتا ہوں کہ کوئی نا اچھا پوائنٹ بتا بتا دیتے تاک وہ پہنٹ اٹھو اور ہمارا ملک اس کو سمجھے اور اپنے ترقی کا راست ہم نے پہرے جو ویڈیو میجر صاحب کی تھی اس میں بہت بہت اچھی بات میجر صاحب نے کی ہے ہم نے اکسف کرتے ہیں جو بات اچھی ہمیں لگے کی ہم لیکن لیکن اپنا موسیقی موسیقی